ہم اتنی پیچھے رہے گئے کیوں پھلا ہم لگے تاج محل بنانے میں تاج محلی بنائے ہیں ادھر کیمرش بنی ہے ادھر آکس فورڈ بنی ہے ہم نے تاج محلی بنائے محبت کی لازوال داستان روون وے وے کے وہ لے گئے اٹھا کے میں لائبریڈی دیکھے ہیں لندن میں پہلے برطانیہ تھا پھر برطانیہ سے مدینہ پاک آیا میں گیا لائبریڈی دیکھنے جس کو اقبال نے دیکھ کے کہا تھا وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا وہ لے گئے اٹھا کے کہوں سے کہوں چلے گئے ٹکنولوجی جتت حضرت جی لیکن ہم آج بھی حضرت جی ادھر کدھر کھڑے ہیں میں دکھ سے کہوں گا حضرت جی خوبصورت معفل ہوگی تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی خوبصورت ترین کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت کے بیان کے لیے اس کو کیسے بیان کروں کہ کیسا کتاب تھا حضرت جی لیکن ہوگا کیا ہر معفل کینڈ یہی ہے چاولوں کا ایک چاپر لینے کیلئے ہمیں بوسرے کو دکھے دیں گے ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی نہیں حضرت سویشل جو نوجوان بیٹھوے بیٹھا کھولو ان کتابوں کو دیکھو تمہارے بڑے تمہیں کیا دیکھے گئے کمال کر دیا مولان عروم نے آپ نے مثال دے کے بایا فرمایا فرماتے ہیں بادشاہ تھا اپنے شاہی بغیچے میں بیٹھا تھا تھنڈی تھنڈی آگا چل رہی تھی ساری کبینہ حاضرتی وہ بادشاہ کو انہوں دور جاتا ہے ایک بابا دکھائی دیا وہ بابا دیکھے نا بادشاہ کو شرارت سوجی اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بابے کو آگے سے بادشاہ کو کہتا ہے وہ بادشاہ خدا کا خوف کھا محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بابے کا شغل دکھاؤں کوئی نہیں بولا سب نے کہا جی 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 اس نے پیچھے کھڑے سپائی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لیا مختصر بابا آ گیا بادشاہ نے نا اپنی جیف سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتے ہیں یہ رومال اس کی گود میں رکھ تو اس بابے نے میری طرح وال سفید نہیں کیے تھے وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا ہے اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے برا ٹونڈن چلی یہاں جگہ میں برا نہ کوئی جدو آپ نے آپ نوے کیا مجھ سے برا نہ کوئی اس نے سب کو دیکھا رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا وہ نے رومال فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا بادشاہ کوئی بیماری نیا پکڑا اس کی تشخیص ہی نہیں کی جا سکی کہ بیماری آیا کیا طبیب تھک گئے دوائیاں دے دے کہ کسی نے کوئی دی کسی نے کوئی دی آرام نہیں آیا بادشاہ دن بہ دن کمزور 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 یہاں تک کہ دوائیاں بند کر دی گئی اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تین دن دیکھے گا چوتھا نہیں دیکھے گا مر جائے گا اب فیصلہ یہ عبد دین جو تین رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رہایا اور بادشاہ کی ایک ملاقات ہی کروا دوہزر بادشاہ کیلئے ایک پلنگ بنایا گیا اس طرح کا راستہ بنائے گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ کو دیکھتا جاتا گزرتا جاتا اب مولانا روم فرماتے ہیں انہی لوگوں میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا اب مولانا رومال والا بابا بھی آ گیا اب مولانا روم فرماتے ہیں دوسرا بادشاہ تھا بیمار اس کو بابا ہی نہیں یاد کوئی بابا نے آکے السلام علیکم کہا بادشاہ نے مالیکم بابا کہنے لگا بادشاہ بڑا شوڑ ڈال رکھا ہے کدھر کی تیاری ہیں بادشاہ رو پڑا کیونکہ چھوڑ کے جانا سوکا کام تو نہیں نایا اللہ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہیں ضرور دل نہ نہیں رہیں ضرور دل تیرا دل اتنا عام تو نہیں ہے نا کہ ان پلٹوں سے تو لگاتا پھر تیرا دل خاص ہے مر سے لگانا میرے محبوب سے لگانا ہے اللہ حضرت نیسی نہیں تو کہہ دینا فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممور رہا ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہوا حضرت لیکن ہم نے بات نہیں مانی جس جس سے ہم لگا سکتے تھے نا اللہ انہوں نے منع کیا تھا زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے پیروں کے نیچے رہے اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا تو مکان میں رہنا مکان کو دل میں نہ رکھنا لیکن ہم نے بات ہے نہیں مانی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا کیا جانا ہے نقصان دے رہی ہوئے گا پھر جب ہم اس زمین کو پاؤں سے اٹھا کے دل میں لے آئے پھر اس زمینے ہمارا رہنا بھی کچھ نہیں لیا رہا ہے کچھ رشتہ داری بچی ہے مارے پاس سب سے تو لڑے ہوں ہیں اس زمین کے لیے مامے سے لڑے خالہ سے لڑے پپو سے لڑے چاچے سے لڑے تائے سے لڑے اس سے لڑے اور ایسے بے وقوف کہ زمین آج تک نہ کوئی ساتھ لے کے جا سکا ہے ارنہ کو جائے گا انہوں نے منع کیا تھا بندے غیر نام ہر بندہ مجھے ایک ہی بات پوچھ کہ کنہ سٹے ہے مجھے پوچھتے ہیں کتنا سٹے ہے خود پکے ہوئے بیٹھے ہیں سارے کے سارے سٹے ہے اور اگر سٹے رکھو گے مزے سے زندگی گزار ہو گیا اور اگر پروگرام پکے کا بنا دیا تو تم نے تانگ ہونا ہے سٹے رکھو گے تو بڑی موچ کرو گے بڑے نظارے دیکھو گے بڑے جلوے دیکھنے کو ملیں گے اور اگر پروگرام پکے کا بنا لیا تو تیرا پروگرام ہی ہے پکا دو کوئی نہیں ہے کل نفس زائقت الموت کل ان الموت اللذی تفرون منہو فا انہو ملاقی کو انہا للہ و انہا علیہ راجعون بالمہ مختصر ہے وہ باچھا روپڑا در جی ظاہر ہے جی چھوڑ کے بھی وہ اتنا کچھ جا رہا تھا وہ روپڑا در جی پر کہنا لگا بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے بابا پھر بولا اس نے کہا باچھا اگر سفر کی تیاری ہے تو سمانے سفر کی تیاری ہے وہ تیرا پروٹوکول وہ تیرے ہاتھی وہ تیرے گھوڑے وہ تیرا لشکر وہ تیری سپا کدھر ہے ساری باچھا اور رویا اس نے کہا نہیں بابا جی آج ایک اور سفر پہ جا رہا ہوں وہاں یہ والا سمان نہیں جائے گا بابا پھر بولا اس نے کہا باچھا خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور یہ سمان نہیں جائے گا تو پھر اس سفر کبھی تو کوئی سمان ہوگا وہ کدھر ہے باچھا اور رویا کہتا ہے بابا جی یہی تو گلتی ہوگئی میں نے ساری زندگی اسی سفر والا سمان اکٹھا کیا جو سمان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور باچھا کو دکھا کے یاد کروا کے کہا باچھا یاد ہے ایک دن یہ رومال تو نے مجھے دیکھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وکوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیم میں ڈال کے چلا گیا تھا لیکن لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وکوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے ٹائم دیا جس کو اللہ نے مولد دی جس کو اللہ نے عقل دی جس کو اللہ نے شعور دیا جس کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اس نے پھر بھی وہ سمانی نہیں کٹھا کیا جو اس سفر پہ لے کے دانے یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں ہوں بندیا کہ انتوں میں بادشاہ دی طرح ہے ای گلتی نہ کر دی کہ ساری زندگی اوہی سمان کٹھا کر دا رہی جڑا ہے سفر والا ہے اور وہ سمانیں کٹھا ہی نہ کریں جڑا اس سفر تے لے کے جڑا ہے اس لیے بیٹا خوب تیاری ہے درجہ میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے مولوی سلمان انہیں نے تے چیک کر نہیں کرنا ہے تم ہی روز چیک کر کے سویا کر اوہ کی نئے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور اوہ کی نئے جڑا یہ گھڑی چھوڑ کے جانا ہے یہ جکٹ چھوڑ کے جانا ہے جیب میں موبائل ہے حضرت یہ چھوڑ کے جانا ہے بہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانا ہے بلکہ حضرت اس وقت سب سے میرے پاس جو میری سستی ترین چیز ہے وہ میری جرابے یہ بھی نہیں لے کے جانا ہے یہ ساتھ کیا جانا ہے ساتھ فجر جائے گی ساتھ زہر جائے گی ساتھ حصر جائے گی ساتھ مغرب جائے گی ساتھ عشاء جائے گی ساتھ صدقہ زکاة خیرات صلح رحمی والدین کی خدمت اسی پہ بات ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے اُتھے چیک ہونا ہی ہونا ہے حضرت لیکن خود بھی ہم چیک کریں وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو یہ کبھی آپ سیالکورٹ چلیں میں سیالکورٹ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں حضرت میرا جو پیر خانہ ہے سیالکورٹ کی مہنگی ترین لوکیشن ہے جی جو اس روڑ کا نام بھی ہے حضرت کے نام پہ خادم علی روڑ اب کروڑوں کی نہیں جی عربوں کی جگہ ہے وہ حضرت کا نا جی انجینئر کے بلاجی مرید ہو گئے ہر بندے کو اپنے پیر سے پیار ہوتا ہے اس کو بھی تھا وہ آ کے نا حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ اجازت دیں تو میں نقشہ بنا کے لاؤں آستانے پنا پلازہ بناتے ہیں تو آپ تو کسی جنگل میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آ جائیں گے فرمانے لگے یار ہم نے نہیں پلازہ بنانا اس نے کہا حضرت کیوں کوشری کباہت ہو فرمان نہیں تو حضرت پر کیوں نہیں بنانا فرمان نہیں ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے ہم نے اس لیے نہیں بنانا وہ عرض کرتا ہے حضرت ہو سکتا ہے جو بات آپ نے سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو زمانے کے انداز بدلے گئے نئے ساز ہیں راک بدلے گئے ہو سکتا ہے وہ فرمایا اس چھوڑ زمانہ جتنا مزی بدلے گئے بات ٹھیک کی ہے وہ عرض کرتا ہے حضرت کیا سنی ہے فرمایا ہم نے بڑوں سے سنا کہ پلازہ ساتھ نہیں لے کے جانے دیتے تو جو ساتھ نہیں لے کے جانا تو بنانا کیوں ہے خادم ولی ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا جو ہے توجہ کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے جیسے کبلہ نے بیان بھی فرمایا پچاس سے پانچ رہ گئے پڑھیں گے پانچ سواب لیکن دکھ کی بات ہے اگر ہم پانچ بھی نہ پڑھیں دکھ کی بات ہے حضور غوثی آزم حضرت سلطان باہو ایک فرمایا جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنہ ہوئی کوئی نہ ایک فرمایا جو بے نماز ہے خندیر سے بھی بڑھ عراج حضرت ہم بغیر کسی وجہ کے بے نمازی ہیں وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے حضرت رہیم یار خان سے چل کے آئے انہوں نے بھی پڑھ دیئے میں سیالکوڑ سے آیا میں نے بھی پڑھ دیئے میں برطانیہ گیا چھ ہزار کلومیٹر دور میں نے ادھر بھی پڑھ دیئے میں یورپ گیا میں نے ادھر بھی پڑھ دیئے اور جس کی اگلر جا کے معافی نہیں جس کی یورپ جا کے معافی نہیں جس کی رہیم یار خان سے پلڑی آ کے معافی نہیں جس کی سیالکوڑ سے پلڑی آ کے معافی نہیں اور تمہیں گھر بیٹے معافی ملی ہوئی کرنے والی بات کرو یا صبر میں معاف نہیں بیماری میں معاف نہیں کھڑے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو گے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو گے لیٹ کا نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو گے وضو نہیں کر سکتے ٹھانڈ لگی ہے تیم ممکار کے پڑھو گے جنگ میں بھی پڑھو گے ہر مسجدیں فیران پڑھیں ازان ہو رہی ہے باہر ویلے بیٹھیں ہیں نہیں حضرت اچھی بات نہیں ہوئی کل جانے میاں اور سانیہ نے صاحب بڑھنے پوچھنے برحال بات پھر بڑھتی جائے گی پھر انشاءاللہ وما علینا اللہ